اللہ لا الہ الا ہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ضرور بر ضرور اللہ تعالیٰ تمہیں قیامت کے دن جمع فرمائے گا لا ویب فی اس قیامت کے دن میں کوئی شک نہیں یہ دن ضرور آئے گا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا اور اللہ سے بڑھ کر کس کی بات سچی سب سے سچا اللہ ہے فَمَانَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِي أَتَئِينَ جب منافقوں کا نفاق ظاہر ہو گیا تو بعض مسلمانوں نے تو یہ کہا کہ انہیں سزا ملنی چاہیے انہیں شہر بدر کرنا چاہیے اور یہ شہر میں رہ کر اسلام کے خلاف سادشیں کرتے ہیں انہیں قتل کر دینا چاہیے اور بعض مسلمانوں نے ان منافقوں کے لیے نظم گوشہ رکھا اور وہ کہنے لگے کہ نہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے ان وہ کوشش کرنی چاہیے ہو سکتا ہے یہ ہدایت پذیر ہو جائیں اشارت فرمایا فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِي أَتَئِينَ اے مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا کہ منافقوں کے بارے میں تمہارے دو بیروب بن گئے دو رائے ہو گئی وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا حالانکہ اللہ تعالی نے منافقوں کو ان کی عامال کی وجہ سے تباہ فرما دیا اللہ ان سے ناراض ہو گیا بِمَا كَسَبُوا نفاق حضور سے نفرت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و توقیر سے مسلمانوں کو دور کرنے کی کوشش ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعدبیاں اس طرح کے بہت سارے معاملات تھے کہ اللہ تعالی ان سے ناراض ہو گیا اور ہمیشہ کے لئے اللہ تعالی نے انہیں جہنمی بنا دیا اس میں وہ منافقین مراد ہیں جن کے دلوں پر مہریں لگا دی گئیں کیا تم یہ چاہتے ہو کہ جسے اللہ نے گمراہ کیا تم اسے ہدایت دو یعنی جس سے اللہ ناراض ہو گیا وہ اب کبھی ہدایت پذیر نہیں ہوگا اور جسے اللہ گمراہ کر دے فلن تجدہ لہو سبیلا پس ہرگز تم اس کے لئے نجات کا کوئی راستہ نہ پاؤ گے اللہ نے انہیں گمراہ کیوں کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعدبی کرنے کی وجہ سے ہمیشہ کے لئے ان کو ایمان سے محروم کر دیا گیا یہ منافقین تمہارے دوست نہیں تمہارے دشمن ہیں ودو وہ چاہتے ہیں لو کاش تکفرون تم کافر ہو جاؤ تم بھی بیعدب ہو جاؤ کما کفر جیسا کہ ان منافقوں نے کفر کیا یہ تمہیں بھی اپنے جیسا بنانا چاہتے ہیں فتکونون سواء تاکہ تم سب ایک ہو جاؤں برابر ہو جاؤں یہ خود بھی گمراہ ہیں تمہیں بھی گمراہ کرنا چاہتے ہیں تاکہ کوئی ملامت کرنے والا انہیں شرمنہ کرنے والا کوئی باقی نہ رہے بات تو خیر منافقوں کی ہے لیکن زمن ارز کرتا ہوں کہ جو لوگ بے حیائی میں مقتلع ہیں وہ بے حیائی کو عام کیوں کرنا چاہتے ہیں مسلمان حکمران مسلمانوں کو دین سے دور کرنا کیوں چاہتے ہیں اس لیے چاہتے ہیں کہ سب برابر ہو جائیں پھر کوئی ملامت کرنے والا انہیں باقی نہ رہے اور وہ پھر خوب کھل کر گناہ کریں اور لوگوں کی شرم ان کے لیے باقی نہ رہے تو یہ منافقین مسلمانوں کو کافر بنانا چاہتے ہیں فَتَكُونُونَ سَوَاءً تاکہ تم سب مل کر برابر ہو جاؤ ایک جیسے ہو جاؤ یادہ تم ان منافقوں سے بچ کر رہو چاہے یہ تمہارے قریبی رشتہ جار ہوں چاہے یہ تمہاری اولاد میں سے ہوں لیکن جو اللہ کا نہیں یا جو رسول کا نہیں وہ ہمارا بھی نہیں فَلَا تَتَّخِذُو مِنْهُمْ أَوْلِيَا پس تم انہیں اپنا دوست ہرگز نہ بناو حَتَّى يُحَاجِرُو فِي سَبِیدِ اللَّهِ یہاں تک کہ وہ توبہ کر کے صحیح معنوں میں مسلمان ہو کر اس کا اظہار بھی کریں اللہ کی راہ میں وہ ہجرت کریں یعنی ان کے ایمان ان کی توبہ کا ظہور ان کے عمل سے ہو حَتَّى یہاں تک کہ يُحَاجِرُو وہ ہجرت کریں فِي سَبِیدِ اللَّهِ اللَّهِ کے راستے میں فَإِنْ تَوَلَّهُ پس اگر یہ منافقین موپشے رہیں فَخُضُوهُمْ پس اے حکمرانوں اے صاحب اقتدار لوگوں تا قیامت صاحب اقتدار حکمرانوں کو نصیت ہے پس اے مسلمانوں تم ان منافقوں کو پکڑو وَقُتُلُوهُمْ اور انہیں قتل کردو حَيْذُ وَجَتُمُوهُمْ جہاں کہیں تم انہیں پاؤ وَلَا تَتَّخِذُو مِّنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَسِيْغًا اور تم ان میں سے کسی کو اپنا دوست اور مددگار نہ بناو إِلَّا الَّذِينَ يَوْصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقُ جب منافقوں کے بارے میں قدل کا حکم آیا قرآن مجید فقان حمید نے کچھ منافقوں کے لیے رعایت عطا فرمائی اس میں سب سے پہلا اشاد یہ ہوا کہ وہ منافقین جو ایسی قوم سے ملے ہوئے ہیں کہ جس قوم سے تمہارا معاہدہ ہے مثلا اس طرح معاہدہ ہے کہ تمہیں بھی امن ہے اور جو تم سے مل جائے اسے بھی امن ہے اب یہ منافقین اس قوم سے مل گئے ہیں لہذا تم اس معاہدے کی پابندی کرتے ہوئے اس قوم کو تو تم نے امن دیا یہ منافقین اس قوم سے مل گئے تو اب منافقوں کو تم فی الحال قتل نہ کرو یا یہ منافقین تمہارے پاس اپنے سینوں کو قتل و غارتگری سے پاک کر کے آئیں ان کے سینوں میں ان کے دل میں مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے اور سادشیں کرنے کی سکت باقی نہ رہے تو ایسے منافقوں کو بھی قتل نہ کرو یا ہوں تو منافق مگر پھر توبہ کر لیں اور اپنی قوم کے خلاف جہاد کریں تو وہ تمہارے بھائی ہیں انہیں قتل نہ کرو ولو شاء اللہ اور اگر اللہ چاہتا نسلطاہم علیکم ضرور ان منافقوں کو تم پر مسلط کر دیتا اور وہ تم پر غالب آ جاتے فَلَقَوْتَلُوْكُمْ پھر ضرور وہ تم سے جنگ لڑتے تمہیں نقصان پہنچاتے مگر اللہ نے ان کی قوتوں کو توڑ دیا فَإِنِعْتَزَلُوْكُمْ پھر اگر وہ تم سے کنارہ کشی اختیار کر لیں تمہارے خلاف سادشیں نہ کریں فَلَمْ يُقَوْتِلُوْكُمْ فَلَمْ يُقَوْتِلُوْكُمْ پھر وہ تم سے جنگ نہ کریں وَأَلْقَوْءُ إِلَيْكُمْ السَّلَمَةُ اور وہ تم پر امن کا معاہدہ کریں تم پر امن کا معاہدہ ڈالیں یعنی تم سے امن و سلامتی کی بات کریں تو دوست تو ابھی بھی مت بنانا مگر اب انہیں قتل مت کرنا فَمَا جَعْلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا پس اللہ نے تمہارے لیے ان کے خلاف کوئی زیادتی کرنے کا راستہ باقی نہ رکھا یعنی تم انہیں اب قتل نہ کرنا سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ انکریب تم پاؤگے دوسرے لوگ جو چاہتے ہیں اَنْ يَأْمَنُوْكُمْ وَيَأْمَنُوْ قَوْمَهُمْ کہ تم سے بھی امن حاصل کریں اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں یہ منافقوں کی قسم تھی وہ یہ چاہتے کہ مسلمان بھی خوش رہیں اور کافر بھی خوش رہیں تاکہ دونوں قوموں سے ہم فوائد حاصل کریں لیکن ان منافقوں کی پوزیشن یہ تھی کہ اگر یہ دیکھتے کہ کافر غلبہ پا رہے ہیں تو کافروں کی سائٹ پکڑ لیتے اور مسلمانوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے لیکن جب دیکھتے کہ دونوں کا پرلہ بھاری ہے تو پھر ایسا رویہ اختیار کرتے کہ ایسا محسوس ہو کہ دونوں کے دوست ہیں قُلَّمَا رُدُّوا الیل فتنہ جب کبھی ان کی قوم انہیں فتنے کی طرف لوٹاتی ہے اور ان سے مطالبہ کرتی ہے کافر قوم کہ تم آؤ ہمارے ساتھ چلو مسلمانوں کے خلاف جنگ کرتے ہیں اُرْكِ سُوفیہا وہ اس فتنے میں اوندے مو گر جاتے ہیں اور آنکھیں بند کر کے مسلمانوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے ہیں مطلب یہ ہوا کہ اصل ان کی محبتیں کافروں سے ہیں مسلمانوں سے اگر محبت بھی کرتے ہیں تو ڈر کر مسلمانوں کو بے حقوب بنانے کے لیے مسلمانوں سے فوائد حاصل کرنے کے لیے فَإِلَّمْ يَعْتَزِلُوكُم پھر اگر وہ تم سے کنارہ کشی اختیار نہ کریں وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَةِ اور تم پر سلامتی کا معاہدہ نہ ڈالیں تم سے امن کا معاہدہ نہ کریں وَيَكُفُو عَيْدِيَهُمْ اور وہ اپنے ہاتھوں کو تمہارے خلاف نہ روکیں سادشے بن نہ کریں تو ان سادش کرنے والوں کو فَخُضُوهُمْ تم انہیں پکڑو وَقُتُلُوهُمْ اور انہیں قتل کردو حیثُسَ قِفْتُمُوهُمْ جہاں کہیں تم انہیں پاؤ